آپ کے دن بہت تھوڑے رہ گئے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن اور آت اندوری نے کہا نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زدویں حساغگار کے گھر کو پناہ گا بنایا نواز شریف کے گھر کو اولڈ ہاؤس بنایا تھا تو یہ جو روایہ ڈالی یہ ختم ہوگی نہیں ہوگی نہ ختم تو وہ یہ کہتا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زدویں ہیں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہاں پہ صرف اصالدار کا مکان تھوڑی آپ سب کے مکانات ہیں تو ان مکانوں کے چکر میں نہ پڑے لوگوں کے بچوں کے چکر میں نہ پڑے لوگوں کے بیٹیوں کو مت رکھے جانے سے اپنی اپنے باپ کی اعادت کرنے کے لیے یہ عجیبہ قریبہ حکومت ہے اچھا پھر مسئلہ بتا ہے سر کیا ہے جب مجھے ایک دو منٹ اور دے یہ یہ فیل اس لیے ہوئے کہ یہ ایسے پیٹی میٹرز میں پڑے ہیں تو یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا جو کام ہے اس میں آپ نے کیس ہماری ہوئی ہے چاہ خواموش کہ چینی کیوں مہنگی ہوئی نہیں بتائیں گے انہیں پتہ سب ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آٹا کیوں مہنگا ہوا نئی بات کریں گے اس پہ پانچ سو ساٹھ ارب روپہ تین آجمی کھا گئے ان کے ان کے میں ڈر کہہ رہا ہوں ان کو اور یہ بات ثبت ہوگی پانچ سو ساٹھ ارب کھا گئے اور یہ سب پوری گورنمنٹ کو پتہ ایجنسیوں نے انہیں رپورٹ دیئے یہ کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں بھائی کیوں اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہتے یا پھر یہ ہے کہ آپ خود بھی شامل ہیں اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہے بھائی چالیس چالیس روپے پچاس پچاس روپے آٹا مہنگا کر دیا یہ آپ کا مسئلہ ہے یا آپ کا مسئلہ ہے کہ نواز شریف کا علاج کیسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے آپ سے بلانا یا نہیں بلانا مریض ہے جہاں مرضی علاج کر آئے آپ کا جو بزنس ہے لوگ رو رہے ہیں لوگوں کے مکان گرا رہے ہیں مہنگائی کر رہے ہیں ان کو آپ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کونسا طریقہ ہے موسیقی موسیقی